بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامنین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علمینی آن لائن اکیڈبی کے تحت ہونے والے پروگرام تفہیم حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری آج کی حدیث پاک بخاری شریف کردی حدیث کریمہ سے ہزار سار سے ستیس حدیث کریمہ ہے اس حدیث پاک اور اس کے بعد باری مزید تین حدیث میں ایک ہی طرح کے الفاظ ایک ہی طرح کے مفہوم کا ذکر ہے چنانچہ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حدیثنا ابو عاصم کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عاصم نے عن ابن جریش ابن جریش سے روایت کرتے ہوئے عن عطا سے روایت کر کے قولہ فرماتے ہیں سمیرت ابن عباس میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے میں سنا سمیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی قول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوکان علی ابن آدم آ وادیان کہ اگر ابن آدم کے لئے دو وادیاں ہو میں مال سے بھری ہوئے لب دغوز سالسا تو وہ ضرور تیسری کی تمنہ کرے گا وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَ ابنِ آدمَا اور نہیں بھر سکتا ابن آدم کا پیٹ اللہ تراب سوائے مٹی کے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَعْبَىٰ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اس حدیسی کریمہ میں انسان کی مال کی طرف ہونے والے ہرز کا بیان فرمایا گیا کہ انسان مال کے لئے اس قدر حریش ہے کہ وہ اگر اسے دو سونے سے بھری ہوئی وادیاں دے دی جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا وہ تیسری کی تمنہ کرے گا اگر تیسری بھی دے دی جائے وہ چوتھی کی تمنہ کرے گا تو انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے یعنی جب وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھڑ دیتی ہے یعنی اب اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ وہ مزید کی تمنہ کرے لہٰذا ہم نے اسے بعد کے حال پر قور کرنا چاہیے کہ جب انسان مر کر مٹی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے ہرز ختم ہو جاتی ہے اس کی مال کی طلب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اب اس نے جو مال اپنی زندگی میں جمع کیا تھا وہ مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاتا بلکہ اگر اس نے اپنی زندگی میں اس مال کا حق ادا نہیں کیا تھا تو وہی مال اس کے لئے نقصان کا شبب من جاتا ہے اس حدیث پاک میں مزید علیہ السلام نے مال کی تمہ اور محبت پر مزمت بیان فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر گزلگان دین اور سلف و سالپنگ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بہت تھوڑے پر ہی کنات کر دیا کرتے ہیں بہت تھوڑے پر ہی زندگی گزارے کرتے ہیں انہیں بڑے بڑے محلات اور بہت بڑے دھروں کی حاجت نہیں ہوا کرتی تھی وہ تھوڑے مال پر ہی خوش ہو جائے کرتے تھے اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ فقر و فاتحہ کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی ایام ایسے گزارے جس میں آپ نے فاقہ کشی فرمائی حضور علیہ السلام کے پاس تو حالت یہ اختیار موجود تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اہت پہاڑا کے ساتھ سونے کا بن کر چلتا لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے فقر کو اختیار فرمایا کہ یہ فقر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کا سبب و ذریعہ ہے کیونکہ جب انسان کے پاس کم مال ہوگا تو اسے عبادت کا زیادہ موقع ملے گا لیکن اگر وہ مال جمع کرنے میں اس قدر مصروف ہو جائے تو پھر اسے عبادت کا موقع ہی نہیں ملے گا لہٰذا ہمیں اپنے بزرگان دین اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازہ ہے تو اس مال کو اللہ کی رہم میں خرج کریں اور اگر مال نہیں ہے تو سبب کر کے شکر ادا کر کے اسی پر ہی کناٹ کریں جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فقیر بندوں میں رکھا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں اور تھوڑے پر ہی راضی رہنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا ازیادہ مال ہوگا وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے اس قدر دور کرے گا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہی دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں ہمارے دل میں غنا ہونا چاہیے ہم اسے خوش دلی کے ساتھ ہرچ کرنے والے ہوں اور اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو اس فقر پر ہی راضی رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں کے طریقوں پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پرصیفنے کی صحیح طور پر توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین